نگرہ وزیارالہ بلوچستان علی مردان ڈومکی سے پاکستان میں تائینات امریکی سفیر ڈونر بلوم نے ملاقات کی ہے ڈونر بلوم کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکی سفیر ڈونر بلوم اور کونسل جنل کاراچی نے ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا امریکی سفیر اور کونسل جنرل سے بات چیت کرتے ہوئے نگرامہ ذریعالہ بلوشتان امیر علی مردان ڈمکی نے کہا کہ بلوشتان روایتوں کا امین صوبہ ہے جو سرمایہ کاری کے لیے موضوع خطہ ہے بلوشتان میں ہم تعلیم خواتین کی معاشی ترقی اور مواصلات سمیت دیگر شعبوں میں جاری امریکی معابنت کے مصوبے اہمیت کے حامل ہیں امریکی حکومت اور عوام نے تعلیم خصوصاً گلز ایڈیوکیشن کے لیے نمائیت آبن کیا ہے جبکہ دہشتگردی جرائم کی روک تھام اور تفتیش کے عمل کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے بلوشتان پولیس کو گاریاں جدید آلات اور ساز و سامان فرام کیا ہے پولیس کی پیشاورانہ صلائیتوں اور مارتوں میں اضافے کا یہ منصوبہ عمل کی بحالی اور عوام کے تحفظ کے لیے مفید ثابت ہوا ہے اس کے علاوہ بلوشتان کے خواتین کو بایختیار بنانے کے لیے کاروباری مواقعوں کی فرامی کا منصوبہ بھی ترقی انسوہ کے لیے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے نگرہ حضیرعالہ بلوشتان نے کہا کہ پاکستان عالمی امن کے لیے امریکہ کی کاوشوں کو سراتا ہے پاکستان اور امریکہ کے ماہ بین دیرپا شفارتی اور دفاعی تعلقات استوار ہیں پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری سے دو طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا اس لیے دونوں ممالک کے ماہ بین تجارت کے حجم کو بڑھانا چاہیے امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بنون نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے ماہ بین تعلقات بہترین سندھ پر گامزن ہیں اور ہم بائمی عزت و اعترام پر مبنی خشگوار تعلقات کے خواہاں ہیں اسے قبل بھی بلوشتان کا دورہ کیا اور ہمیشہ بلوشتان کے لوگوں کو مہمان نواز اور پرخلوص پایا ملاقات کے اختتام پر نگران وزیر اعلیٰ بلوشتان علی مردان ڈوم کی اور امریکی سفیر و کونسل جنرل کے ماہ بین سوینی ایرز اور تحاف کا تبادلہ بھی ہوا کیمرو مین ارشاد ربانی کے ساتھ شہزاد منتاز کو اتاب تک